اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور ایمان اور ہم داس کیپٹل پڑھ رہے ہیں داس کیپٹل کا چپٹر ون ہم نے ختم کر لیا اس کا سیکشن اے بی سی ٹی جو ہے وہ پڑھ لیا جیسی میں یہ سیکشن ختم کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بڑی کنفیوزنگ سی آرگیمنٹ تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ کو یہ بات بتانا تھا کہ جو بھی پرائیس ہوتی ہے کموڈٹی کی وہ ہمیشہ اس کی سوشلی نیسیری لیبر ٹائم سے ڈیٹرمن ہوتی یعنی جس کموڈٹی میں جتنی محنت ہوگی وہ اتنی ہی مہنگی ہوگی اور جس کموڈٹی میں جتنی کم محنت ہوگی وہ اتنی کم مہنگی ہوگی سیدھی سی بات ہے سادہ سی بات ہے اس بات کو پروف کرنے کے لیے کارل مارکس نے پورا چپٹر ون لکھا جب بھی میں یہ بات مکمل کرتا ہوں یا یہ چپٹر مکمل کرتا ہوں تو لوگ جو خاص طور پر جو ایکنومکس پڑھتے ہیں وہ اپنا سر کھو جلان شروع کرتے ہیں کہتے ہیں سر یہ آپ نے بڑی جیب سی بات کی ہے ہم نے تو ای لیول کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پرائیس ڈیٹرمن ہوتی ہے یہ میرے پاس اپنی ساری ای لیول کی کتابیں پڑھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے جو ان کا اتنا برا حال ہو گیا کہ وہ پھٹ پھٹ گئی ہیں بٹ یہ ڈیویڈ بیگ کی کتاب ہے اس کی اور تو بزار کی کاپی ہے یہ ایک ای لیول کی کتاب تھی یہ مایکرو اکنومکس وغیرہ وغیرہ میں نے اکنومکس پڑھائی بھی اور زیاری بات ہے پڑھی بھی ہے تو میں بات آج کے ویڈیو لیکچر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیو کلیسکل اکنومکس ہے یہ والی اکنومکس اور جو کلیسکل اکنومکس ہے یہ کال مارکس اور ایڈم سپیٹ والی اکنومکس اس میں کیا فرق ہے پہلی بات تو یہ جو مین ڈیبیٹ ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ لیبر تھیوری ویلیو کریکٹ ہے یا نہیں یا اچھا جب بھی سٹوڈن سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سر لیبر تھیوری ویلیو کریکٹ ہے یا ڈیمانڈ ان سپلائی والی تھیوری جو ہے وہ کریکٹ ہے کیا یوٹیلیٹی تھیوری کریکٹ ہے یا لیبر تھیوری کریکٹ ہے وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں مگر یہ سوال ہی در حقیقل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی تھیوری اور لیبر تھیوری ویلیو میں بنیادی طور پر کوئی اتنا بڑا تضاد نہیں ہے کارل مارکس نے کتاب لکھی تھی ویج لیبر انڈ کیاپٹل یہ اس کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اس نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ بائی وٹ اس دی پرائیس آف اکمارٹی ڈیٹرمنٹ اور اس جواب میں وہ لکھتا ہے یہ اس نے کتاب لکھی تھی داس کیاپٹل سے کافی پہلے اور اس میں اس نے کیاپٹل کی جو مین آرگیمنٹ ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے مگر وہ بہت سادہ اور آسان شکل کے اندر موجود ہے یہاں پہ وہ لکھتا ہے پہلا جملہ سنیے گا ہے مطلب ہے کہ لیبر تھیوری ویلیو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر بنیادی طور پہ کوئی تضاد نہیں ہے بنیادی تضاد نہیں ہے تضاد کہاں پہ وہ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے مارکس کہتا ہے کہ تین کسنگ کی کمپٹیشن ہے ایک ہے کمپٹیشن امانگس سیلرز یعنی کہ جو بیچ رہا ہے پروڈاکٹ اس کی کمپٹیشن ہو رہی ہر جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے یہ نہ بیچے میں بیچوں میں مارکٹ کو کیپچر کروں اور وہ کس طرح مارکٹ کو کیپچر کرنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی پرائیس جو ہے گراتا ہے اگر وہ دس روپے کی بوتل بیچ رہا ہے میں نو روپے کی بیچوں گا پھر دوسرا دیکھا ہے کہ یہ نو روپے کی بیچ رہا ہے میں آٹھ روپے کی بیچوں گا سیلرز کے درمیان کمپٹیشن جو ہے اس کے نتیجے میں پرائیس جو ہے نیچے جاتی ہے اچھا اٹھ سیم ٹائم دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ بائیرز کے درمیان بھی کمپٹیشن ہے بائیرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہمیں ملے دوسرے کو نہ ملے ان کا بھی آپس میں کمپٹیشن چال رہا ہے کہ نیا آئی فون آگیا ہے میں آئی فون جا کے لوں بائیر لائن لگ گئی ہے بائیرز کی کہ جا کے میں آئی فون لوں سپلائے کام میں ڈیمانڈ زادہ ہے اس سے جو ہے پرائیس جو ہے پڑھ جاتی ہے یہ سب چیزیں او لیولز ای لیولز کی اکنومکس کی بات اور سب اس بات کو سمجھتے ہیں تیسری بات کامپٹیشن بیٹوین بائیرز اندہ سیلرز ان کے آپس کی لڑائی چل رہی ہے بائیرز کی کوشش ہے کہ ہم چیز خریدیں سیلرز کی کوشش ہے کہ ہم سستی بیچے مارکٹ کو کیپچر کریں بائیرز کی کوشش ہے ہم پرائیٹ کو کیپچر کریں یہ معاملہ چل رہا ہے پھر وہ ایک محاورہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یعنی کہ سیلرز کی درمیان اگر زیادہ کامپٹیشن ہے تو پرائیسی نیشے چلی جائیں گی بائیرز کی درمیان اگر زیادہ کامپٹیشن ہے تو پرائیسی اوبر چلی جائیں گی سادہ سی بات ہے بڑی سانسی بات اس کو ایک اور طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ اگر سپلائی آف کامپٹیشن ہے تو پرائیس بڑھ جائے گی اور اگر دیماند زیادہ ہے اور سپلائی کام ہے تو پرائیس گر جائے گی ایزی پیزی یہ بات ہم نے ہزار دفعہ جو ہے ایکنومکس پر پڑی بھی ہے دیمانڈ کرویوں دانورد سلوپنگ سپلائی کرویوں اپورد سلوپنگ بائی دو بے وہ بھی ڈانورد اور اپورد سلوپنگ کے بارے میں بڑی انٹرسنگ اور دلچسپ کہانی ہے کہ آلفریڈ مارشل نے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریابل کنفیوز کر دی اس لئے وہ کرافٹس اور الٹا پھلٹا ہو گیا بٹ خیر اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو اس کو اگنور کر دیں میں کسی اور وقت نہیں جاؤں گا آپ کو کہ نیو کلاسیکل ایکنومکس میں کیا کپاہتیں ہیں اور پرابلمز ہیں تو آپ کو سمجھا گی ڈیمانڈ اور سپلائی اس طرح ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں سپلائی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں سوری سپلائی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں نتیجے میں سستی ہو جاتی اتنی سادہ سی بات تو اب اگر آنکھے بندہ پوچھتا ہے کال ماکس پوچھتا ہے کہ but what is a rise and what a fall of prices what is a high and what is a low price ہمیں کیسے پتا ہے کہ اس کی کیمت زیادہ انچی ہے اس کی کیمت زیادہ کم ہے a grain of sand is high when examined through a microscope ایک چھوٹی سے زرے کو میکروسکوپ میں دیکھیں گے تو وہ تو بہت بڑا محسوس ہوگا and a tower is low when compared with a mountain ایک tower کو آپ پہاڑ کے مقابلے میں دیکھیں گے تو چھوٹی سے چھوٹا سا محسوس ہوگا and if the price is determined by the relation of supply and demand by what is the relation of supply and demand determined یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ price you have demand or supply سے determined ہوتی ہے یہ labor theory value کا حصہ ہے کہ price you have demand or supply سے ہی determined ہوتی ہے مگر اگلا اس کا حصہ یہ ہے کہ supply and demand کیسے determined ہوتے ہیں بھائیان یہ بھی تو سمجھ رہا ہے صرف یہ کہہ کہ تو ختم نہیں ہو جاتی کہہ نہیں کہ supply and demand جو ہے اس سے price determined ہوتی ہے آگے یہ بتانا پڑے گا کہ supply and demand پر کیسے determined ہوتی ہے اچھا کارل مارکس کہتا ہے اگر کسی آپ اچھے سے کسی citizen سے پوچھیں کسی نیک پاک محذب آدمی سے پوچھیں تو وہ آپ کو ہی کہہ گا if the production of commodities which I sell has cost me 100 dollars and 100 pounds and out of the sale of these goods I make 110 pounds within the year you understand that's an honest sound reasonable profit but if the exchange I receive is 120 or 130 pounds that's a higher profit and if I should get as much as 200 pounds that would be an extraordinary and enormous profit کہتا ہے کہہ رہا ہے کہ کسی آپ بندے سے پوچھیں کسی سیلر سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کوئی جو جو آپ نے جو commodity ڈالی ہے اپنی market میں ڈالی اس کیلئے آپ کو مناسب قیمت ملی ہے تو وہ بندہ آپ کو جواب یہی دے گا وہ کہا گا دیکھیں جی اگر میں نے 100 رپے کی چیز بنائی ہے تو اگر 110 کی بھک جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک اچھا مناسب منافع بن گئے اگر 120 یا 30 کی بھک جائے تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا منافع بن گئے اور اگر 200 300 کی وہ بھک جائے تو اس کا مطلب ہے کمال منافع کمال یہ ہے یعنی کہ کارل ماکس یہ بتانے کیوں کوشش کر رہا ہے کہ جو standard ہے اس نے جو standard set کیا ہے وہ ہمیشہ cost of production ہے کہ کتنی کی مجھے وہ cost پڑی اس کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ اس کی مجھے مناسب قیمت ملی یا نہیں ملی اگر اس کو اتنی قیمت کم مل جائے کہ وہ اپنی cost پوری نہ کر سکے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے مناسب قیمت نہیں ملی اور اگر اس کی قیمت مل جائے کہ اس کی نہ صرف cost کور ہو جائے بلکہ اس کو ٹھیک ٹھاک منافع بھی مل جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اچھا منافع ملا اچھی قیمت ملی آگے مارکس پوچھتا ہے what will be the consequence of a rise in the price of a particular commodity فرض کریں کہ demand بڑھ جاتی فرض کریں کہ آپ دیکھتے ہیں کسی music ویڈیو میں کہ جسٹن بیبر نے یہ والا پہن پکڑا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے بھی یہ والا پہن چہیے یا اس نے کو آئی فون کا نیا موڈل پکڑا ہے یا آپ جیمز بان کی فیلم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور ٹائپنگ کرنی شروع کیا مجھے بھی یہ والا کمپیوٹر چہیے تو اس سے demand آپ کی بڑی نا جب demand بڑی تو demand بڑھنے کے نتیجے میں price بڑھ گی یہ تو میں پتہ ہے اچھا جب price بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مارکس کہتا ہے اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے گی کسی کمپیوٹر کی قیمت بڑھ جائے کسی جوتے کی قیمت بڑھ جائے کسی کپڑے کی قیمت بڑھ جائے تو اس کا response یہ ہوگا کہ سرمایہ جو ہے اس industry میں چلا جائے گا کیونکہ اس میں منافع زیادہ کمائے رہے ہیں تو سرمایہ جو ہے وہ ہمیشہ منافع کی پیچھے بھاگتا ہے اس کے پیچھے بھاگے گا کہ اوہی یار کپڑے کے اندر آج کل بڑھا profit بن رہا ہے تو سرمایہ دار جو ہنے کوشش کریں گے کپڑے کی انڈسٹری کے اندر کوشش جائے stock market کی تروری invest کر لیں گے investment banking کی تروری invest کریں گے جہاں بھی منافع زیادہ ہوگا وہاں پہ سرمایہ پہنچ جائے گا اور اگر الٹ ہو کہ کسی چیز کی قیمت گر جائے اس کی demand گر جائے اور قیمت اس کی گر جائے تو کیا ہوگا سرمایہ دار کہیں گے یار اس چیز میں تو منافع ہی نہیں اس میں سے نکلو یار سرمایہ وہاں سے نہیں اس branch of industry سے نکلنا شروع جائے گا اچھا جب سرمایہ کسی branch of industry میں جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ supply بڑھ جاتی اور جب سرمایہ جو ہے کسی branch of industry سے نکل آتا ہے تو اس کا result کیا ہوتا ہے کہ supply کم ہو جاتی تو جہاں پہ بھی demand بڑھے گی جہاں پہ بھی demand بڑھے گی اور منافع بڑھ جائے گا اس کے نتیجے میں تو فوری وہاں پہ سرمایہ جو ہے داخل ہو جائے گا اور supply بڑھ جائے گی اور price دوبارہ سے نیچے گرنی شروع ہو جائے گی اور جہاں پہ بھی demand گرے گی اور اس کے نتیجے میں منافع جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو وہاں سے سرمایہ نکل آئے گا کہ یہاں تو profit ہی نہیں بن رہا ہے یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں invest کرنے کا اور اس کی نتیجے میں supply گر جائے گی اور prices دوبارہ بڑھ جائیں گی اس کا مطلب ہے prices جو ہیں وہ ہمیشہ جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو demand اور supply کے نتیجے میں capital کی اپنی سرمایہ کی اپنی immigration یا immigration کے نتیجے میں فوری طور پہ pressure آ جاتا ہے کہ price دوبارہ سے نیچے گرے اگر demand بڑھ جائے گی تو فوری طور پہ capital وہاں پہ گھج جائے گا اور وہ supply کو بڑھا دے گا اور price کو دوبارہ نیچے گرانے کی کوشش کرے گا اور اگر price گر جائے گی تو فوری طور پہ وہاں سے سرمایہ جو ہے نکل آئے گا اور دوبارہ کوشش ہوگی کہ price جو ہے وہ دوبارہ pressure ہوگا کہ price جو ہے وہ بڑھ جائے یہ بات تمام economist مانتے ہیں کوئی economist دنیا میں نہیں ہے جو اس بات کو جھٹلا سکے میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ example دے رہا ہوں یہ آپ کی screen پہ آ چکا ہے یہ example economics کی یہ جو سامنے آپ کے textbook پڑھی وہاں سے میں نے لیا ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ demand اور supply curve یہاں پہ بنے ہوئے اور جیسے ہی supply یا demand جو ہے وہ گرتی ہے یا بڑھتی ہے اور cost of production سے جس کو normal profit کہا جاتا ہے economics کی terminology میں جس کو average profit کہا جاتا ہے اس کو normal اور average کا مطلب ایک ہی ہے تو آپ پہلے graph میں دیکھیں کہ demand بڑی d1 سے d2 پہ گئی اور اس کے نتیجے میں super normal profit جو ہے وہ earn ہونا شروع گیا price جو ہے p1 سے p2 پہ چڑ گئی اور اسے super normal profit ہوا مگر اس کا فوری نتیجہ یہ ہوا cost curves ویسے کہ ویسے ہی marginal cost average cost curve ویسے کا ویسے ہی فوری نتیجہ یہ ہوا کہ capital اس industry کے اندر داخل ہوا اور supply curve جو ہے وہ آگے نکل گیا supply curve s1 سے s2 پہ چلا گیا اور اس کے نتیجے میں price واپس گر گئی اور p1 پہ آ گئی اسی طرح اگلا graph دیکھ لیجئے کہ اگر demand جو ہے وہ d1 سے d2 پہ گر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ price جو ہے p1 سے p2 پہ گر جاتی ہے اور جیسی وہ price گرتی ہے تو یہاں پہ economic loss بننا چلو جاتا ہے اور جیسی economic loss بنتا ہے تو supply جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے capital وہاں سے نکل آتا ہے supply s1 سے s2 پہ گر جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں price دوبارہ سے جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے یعنی کہ price جو ہے وہ ہمیشہ p1 کے اردگیت گھومے کی یہی کارل مارکس آپ کو بتا رہا ہے اور p1 کیا ہے p1 اگر آپ study کریں تو وہ point ہے جہاں mc is equal to ac جہاں marginal cost اور average cost curve ایک دوسرے کو cut کرتے ہیں اس کو وہ price کے اس کے اردگیت پرائیس ہمیشہ perfect competition میں گھومے کی اور کارل مارکس بھی ہاں پہ perfect competition کی بات کر رہا ہے تو کارل مارکس کہتا ہے we see how capital continually emigrates out of the province of one industry and emigrates into that of another the high price produces an excessive immigration and the low price produces an excess emigration اب وہ کہتا ہے the fluctuations of supply and demand always bring the price of a commodity back to its cost of production جو اس کی cost of production ہے supply and demand میں fluctuation کے نتیجے میں ہمیشہ وہاں پہ واپس آ جائے گی اور اب وہ یہ بات کرتا ہے اور یہ بات جو ہے یونیک ہے labor theory of value میں اور neoclassical economics میں یہ فرق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب بات مان رہے ہیں کہ long term price جو ہے نا اس کی وہ cost of production کی اردگیت جہاں پہ normal profit ارن ہوتا ہے اس کے اردگیت گھومے گی یہ بات کارل مارکس نے نہیں لکھی تھی یہ بات الفریڈ مارشل نے نہیں لکھی تھی یہ بات بات جو ہے اس چیز کی دریافت جو ہے بنیادی طور پر ایڈم سمیتھ نے کی تھی اسی نے اس کو نام دیا تھا normal profit کا اس کو گرافیکل ایک شکل جو ہے گراف کی شکل میں اور mathematical شکل میں اس کو الفریڈ مارشل وغیرہ اور اور لوگ لے کر آئے مگر basic argument جو ہے وہ ایڈم سمیتھ نے ڈیویلپ کر دی تھی اور مارکس بھی اسی کو refer کر رہا ہے مارکس کہتا ہے کہ اس کی average آپ دیکھیں ہر وقت price actually تو fluctuate ہی ہوتی ہے مگر average اگر آپ دیکھیں تو وہ جو cost of production اس کے اردگیت fluctuate کرے گی اب وہ یہ آپ کو بات کہتا ہے جو ایڈم سمیتھ نے بھی کی ریکارڈو نے بھی کی مارکس بھی کر رہا ہے مارکس کے بعد یہ بات جو ہے economist مزید جو pro capitalist economist ہیں وہ یہ نہیں کہتے مگر وہ کیا بات ہے وہ کہتا ہے cost of production is nothing other than the labor time requisite to the production of a commodity یعنی کہ cost of production ہے socially necessary labor time وہ کیسے جناب چلے یہ تو مان لیا کہ جب میں ایک چیز بناتا ہوں تو میں دو چیزیں اس میں دو چیزیں مجھے خریدنی پڑتی ایک تو مجھے labor time خریدنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مانا labor کو میں پیسے دیتا ہوں دوسرا میں raw materials لیتا ہوں میں machine لیتا ہوں میں وہ سب چیزیں لیتا ہوں تو وہ تو اور ہے نا وہ تو labor time نہیں ہے کالمناکس کہتا ہے نہیں مگر ایسے نہیں ہے اب raw materials اور wear and tear اور یہ سب چیزیں بھی جب لیتے ہیں تو ان کو بھی بنانے میں کو labor time لگتا ہے اور مزید کو raw material لگتا ہے اور ان کو بھی بنانے میں کو labor time لگتا ہے اور raw material بنانے میں یعنی کہ جب آپ ساری چیز کو reduce کرتے ہیں تو بیسکلی ہر کانسٹ جو ہے وہ labor time میں reduce ہو جاتی ہے raw material کی کانسٹ بھی آپ نے کسی manufacturer سے لی تھی وہاں پہ بھی اس کا بھی کو raw material اور labor time تھا اس طرح اگر آپ پیچھے چاہتے commodity جب آپ reduce کرتے ہیں اس کو جب آپ پیچھے لے کے جاتے جاتے ہیں اس کے production process میں پیچھے جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ اس کے labor time کی ہی cost ہوتی ہے اس یہی وجہ ہے کہ nature سے جب آپ کوئی چیز directly حاصل کر لیتے جیسے کہ میں سانس لے رہا ہوں مجھے ہوا مل رہی ہے تو میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کرتا کیونکہ اس میں کوئی labor time خرچ نہیں ہوا ہے پانی ہوا جو ہے اور عاب ہوا جو ہے مجھے labor time نہیں لگتا میری بڑی ضرورت ہے مگر مجھے وہ فوراں مل جاتی اس پہ کوئی labor time کسی اور کا خرچ نہیں ہوتا اس لئے مجھے خرید نہیں پڑتی تو اب آپ کو یہ بات سمجھ جائی جو میرا آج کا مقصد تھا وہ یہ آپ کو سنجھ انا تھا کہ demand اور supply اور labor theory of value میں کوئی اتنا بڑا contradiction نہیں جو چیزیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ چیزیں آپ کو کارل مارکس پڑھا رہا ہے مگر ایک exception کے ساتھ exception یہ ہے ہر economist یہ profit کو چیز کرتا ہے اس وجہ سے ایک normalization of the rate of profit across industries ہوتا ہے fluctuation ضرور ہوتی ہر commodity کی price میں fluctuation ہوتی مگر fluctuation average out کر جاتی تو وہ cost production کے اردیت گھوم رہی ہوتی صرف labor theory of value اور neoclassical economics یعنی یہ جو سارے Alfred Marshall کے کے بات میں فرق یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بات نہیں سکھاتے جو بات آپ نہیں سکھا رہے وہ یہ ہے کہ her cost of production کو آپ بنیادی طور پہ break down کر سکتے into the socially necessary labor time جو labor time استعمال ہوتا وہ ہی her چیز کی cost production ہے اور کیونکہ price cost production کے گھومتی سب یہ اس بات کو مانتے all car marks has to do صرف car marks نے یہ ثابت کرنا ہے cost of production اور labor time جو ہے اور وہ ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی وجہ ہے جب آپ production process میں پیچھے جاتے تو رہی کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے 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 آپ کا labor کیا تھا جو naturally occurring products ہیں وہ free ہوتے ہیں تو اس طرح سے کال marks کی theory labor theory of value 100% correct میں سمجھ ہوں اور یہ چیزیں ایکنومکس پڑھیں اس میں کوئی فرق نہیں صرف یہ بات ادھوری ہے وہ بات پوری کرتا ہے اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ economics theory اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ labor theory value پڑھا دیں اور آپ کو سمجھا دیں کہ labor theory value کیا ہے تو ایک logical step کے نتیجے میں آپ اس conclusion پہ پہنچیں گے کہ سرمایہ داری نظام میں جو laborers produce کرتے ہیں وہ ہی سرمایہ داروں کی منافع کی بنیاد بنتی یہ میں آگے جا کروں گا آپ کو ابھی میں صرف ابتدائی چیزیں سیٹ اپ کر رہا جب کارل ماکس نے یہ ثابت کر دیا کہ سرپلس ویلیو یعنی کہ profit جو اس کی بنیاد جو ہے وہ expropriated labor ہے وہ محنت ہے جو کہ مزدوروں سے لی گئی ہے وہ سرمایہ داری منافع کی بنیاد ہے جب اس نے یہ ثابت کر دیا تو جو پرو capitalist economist تھے وہ گھبرا گئے اس سے پہلے وہ تمام لوگ adam smith ریکارڈو اور ان کی سب theories کو مانتے تھے اب جب اس نے پھلکت دو ٹوک انہی کی theories کی بنیاد پر ثابت کر دیا کہ capitalist system ایک استحصالی نظام ہے تو وہ اتنا گھبرا ہے کہ انہوں نے کہ اس لیبر theory value کو ذرا تھپ کرو اس کو بند کراؤ اس کو نہ پڑھاؤ اس کے اوپر بات ہی نہ کرو اس کو غلط ہے اس کو غلط ملت کر پیش کر دو کیونکہ اگر یہ پڑھا دی یہ سنجھا دی تو نور کرتے وے باقی ساری ایڈیم سمیت کی جو اور ریکارڈو کی جو بنیادی theories تھی ان کو گرافک لی ریپریزنٹ کر کے دکھایا مگر اس کے اندر لیبر theory value کو غیب کر دیا اور 19 20 کے بعد وہ ایکنومکس بن گئی اس میں لیبر theory value کو نکالا اسی لئے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ capitalism جو ہے وہ ایک exploitative system امیدہ آپ نے یہ لیکچور انجوئی کی ابھی ہم جارے رکھیں گی نیکس ٹائم میں آپ چیپٹر ٹو سکھاؤں گا اور اپ پروف کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے capitalist system بنیادی طور پر ایک اس تحسالی نظام ہے thank you so چیپٹر